السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی عطا کریں اور ہمیں سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں اپنے کچھن میں گوپی اور سمپل گوپی ہے اس کے ساتھ کوئی اور سبسی جانا وہ ایڈ نہیں کی ہوئی بس گوپی ہم بنانے رہے ہیں ایک کلو گوپی اور چار در ٹرماتر اور ایک ٹیپ سپون جنڈر گالے کا پیسٹ ہے ایڈر اگر لیسن کا اور اس کے ساتھ آپ دو دھت پیاز کٹ لیں رمبیر جیسے کاشیں کٹ لیں تو اس طرح سے کٹ لیں اور ہرہ دھنیا ہے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ پانی جو ہے بوائل کرنے کے لئے رکھیں پتیری میں اس کے اندر گوپی کٹ کے اس کے اندر ڈال دیں دو سے تین منٹ تک آپ نے گوپی کو پکانا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کو چھان لیں اور اس کے ساتھ یہ آپ دو بوائل کرنے کے بعد بوائل کرنے کے بعد دوسرے چولے پر آپ یہ رکھ لیں اور اس کو ساتھ یہ آپ پکا لیں اس کو گولڈن براؤن سا کر لیں پیاز کو گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر باقی مثالات جیسے ریڈ چلی ہے دھنیاں ہیں خوشک دھنیاں ہو گئی اور سالٹ ہو گیا یہ سب چیزیں ملا کے اکٹھے وہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی ٹوماٹر بھی ڈال دیں ٹوماٹر ڈال دیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکائیں گے مثالے کو بھون لیں گے اور جیسے ہی یہ ہلکا ہلکا سا اوائل جو ہے وہ لگ سے ہو جائے گا اور سب چیزیں میش ہو جائیں گی تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گوبی اور ابھی ہم اس کو بھون رہے ہیں مثالے کو جتنے در یہ مثالہ بھونا جا رہا ہے تو آپ جو ہے گوبی جتن در میں ہو گئی ہوگی وائل ہو گئی ہوگی تو اب اس کو اتار لیں اور اتارنے کے بعد اس کو اچھان لیں پانی اس کا نکال دیں اس کے اندر ہم یہ گوبی جال لیں گے تن دیر میں یہ مثالہ جائے وہ تیار ہو جائے گا ابھی ہم مثالہ بھون رہے ہیں تھوڑا سا اور بھی اس کو بھون لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی کا چھنٹا بھی ڈالتے رہے ہیں ساتھ ہی ہو تاکہ وہ مرچیں جائے ہیں جل کے نہ ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کے اندر ہم نے گوبی ڈال دیا ہے گوبی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس گوبی کو بھون لیں گے کیونکہ گوبی جائے وہ تھوڑا سی گل چکی تھی اس پانی میں اس لئے ہم اس کے اندر جو ہے ہم صرف اس کو بھوننے کے لئے اس کے اندر ڈال لیا تاکہ مثالہ اور سب کچھ ایک ہو جائے اور مثالہ بھی خشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں یہ گوبی بہت اچھی مزردار گوبی بنی ہوئی ہے اور اس میں ہم سبس مرچیں کٹ کے دو عدد یا تین عدد جتنی بھی آپ پسند کرتے ہیں اتنی آپ یہ مرچیں سبس مرچیں اس میں ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا اور بھون لیں تھوڑا سا بھوننے کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ ہاں شولہ جو ہے اس کا دیکھیں دیکھ لیں آپ درمیان ہے اس سے زیادہ دیز چھولہ نہیں کرنا بس یہ نوع پھر مرچیں جال جائیں گے اور نیچے رکھ جائے دو ساران کا سہگہ ضرور سارا خراب ہو جائے گا تو اس لئے آپ جو ہے نا اس کو یہ سبس مرچیں ہیں اور دھنیا ہم نے ڈال دیا اب اس کے بعد جو ہے یہ بس ایک دو دفعہ جمچھی لائیں گے اور اس کے بعد ہم علی گوبی جائے وہ تیار اور ہم گوبی کو پلیٹ میں رکھ کے کھانا سر کریں گے تو ابھی آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم نے گوبی کو اتار لیا اور واو اتنی زبردست گوبی تیار ہوئی ہے اور میں تو جاری ہوں کھانے آپ بھی ضرور کھانا کھائیں اور پکائیں ایسی گوبی اور سب تعریف کریں گے آپ کے گوبی میں تو کھانا کھانا کھانے چاہتے ہیں آپ بھی پکائیں اور کھائیں